فَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرِ صبر یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے صبر علیل اطاعت اطاعت پر صبر کرنا شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہے پانی گرم نہیں ہے تھنڈا ہے اس تھنڈے پانی سے بھی وضوح کر کے نماز پڑھنا یہ صبر علیل اطاعت اللہ کی اطاعت پر صبر مئی جون کا مہینہ ہے روضہ سخت ہے لمبہ ترین ہے صبر کرنا وہوہ شہر صبر حضور نے فرمایا تھا جب شہبان کے آخری روضہ اپنے ختمہ دیا تھا یا ایوہ ناس تد اضل لکم شہر عظیم اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت و والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے اس مہینے کی ایک ڈیفنیشن کیا تھی وہا شہر السبر وہ سبر کا مہینہ ایک ہے سبر عن المعصیہ معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ٹیمٹیشن ہے زلیخہ نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ یہ روکنا تھامنا قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ ما یدوننیلَ اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بڑا رہی ہیں یہ سبر عن المعصیہ سبر عن الطاہ سبر عن المعصیہ لیکن ایک سبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے جب مکہ میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی غلاموں کی کنیزوں کی جب سبر کرو سبر کرو چھیلو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے چاہے مارا جا رہا ہے چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر اٹھایا جا رہا ہے خباب الغرط رضی اللہ تعالی عنہ نوہار تھے پیشے کے اعتبار سے بلایا گیا حضور پر ایمان لے آئے تھے انگارے زمین پر بچھا دیئے گئے دہکتے ہوئے انگارے کہا اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کا روای نہیں کرنی قفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بنے رکھو قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا دیانہ لیٹ گئے پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہو جب حضرت یاسک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسک ٹورچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو ٹورچر کر رہا تھا ہر طرح سے کبھی جسم کا حصہ جلایا کبھی کچھ اور کیا ٹنگ آگیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آبادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسک حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہاں جا سکتا ہے بشرتے کے ایمان دل میں قائم رہے برقرار رہے لیکن عظیمت کیا جان دے دو کلمہ کفر نہ کہو بذور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے مکہ میں وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا کیا ستر صحابہ اہود میں شہید نہیں ہو گئے تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کونسی بڑی بات ہے لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا فَسْمِرْ كَمَا سَبْرَ أُولُوَ الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُلْ ہے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کوئی مسہور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوشڑی میں بل کر رکھا ہے جو عجمی ہے جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آکا دھونس جماتے ہیں اللہ کی وئی آئی کیا کیا نہیں کہا جانا ہے اور قرآن خود گواہی دیتا ہے مَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہی تھے جو مجھے صادق اور عمین کہتے تھے یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے شاعر ساہر مسحور مجنون کیا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے سبر کرو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا سبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں وَاسْبِرْ کَمَا سَبَرَا اُنُ الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُل سبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اُنُ الْعَظْمِ رَسُولُوں نے سبر کیا کیا حضرت نوح نے ساڑھے نو سو مرس تک سبر نہیں کیا سبر کیجئے وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکہ میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں اور مکہ میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹورچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر بات کہتے ہیں وہ جیجک ہوتی ہے بیٹے کو جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے بان دیا گیا ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں رویہ آلہ یاسر فَإِنَّ مَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں سبر کرو تمہارے واجے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استعمال کی تیاریاں ہو رہے ہیں سبر کرو اور انہوں نے سبر کیا حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بودھ کوئی پیش کیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے اسے بھی کچھ اختیار ہے میں چھوڑ دوں گا تجھے انہوں نے تھوک دیا اس مجھ کے اوپر اور خود سے میں آ کر اس نے برچہ جو ہے برہنا تو کیا ہوا تھا ان کے شرمگاہ کے اندر بارا ہے جو پورے جسم سے ہر پار ہو گیا یہ تھا سمت اسبرو 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 پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا سبر شروع ہو گیا اب جنگوں کا دور آیا حلطیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْضَاتِ بَلْ اَحْيَاوْا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْرُونَ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَرُوا اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اہلِ ایمان مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْضَاتِ کبھی نہ کہنا اُس کو جو اللہ کی راب میں قتل ہو جائے کیون وہ بردہ ہے وَلَا هِيَاوْنْ وَلَاكِ اللَّهَ تَشْرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اُس کا شعور نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْضَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقع آئیں گے اور جان اور مال اور سمرات کا ضیا ہوگا رخصان ہوگا وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو صبر کرنے والے کون جب ان پر کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی عزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جاتا ہے یہ ہے وہ صبر جو علال ابتلا امتحان پر صبر ہو رہا ہے تو تین صبر میں نے آپ کو بتائے صبر علالت طاعت اطاعت پر صبر صبر عن المعصیہ معصیت سے روکنا صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا اسی کے معنی میں لفظہ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا جبے رہے جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور پھر جو بھی عزمائشیں آئیں پرداشت کرو جھیلو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت اور نصیت کرتے رہو ہو سکتا ہے کسی کی حمد جواب دے رہی ہو اس کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے کونو مع صادقین صادق لوگوں کے ساتھ رہو جڑے رہو تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے تفیل سے تمہیں اثر نو کمر حمد قصد کی توفیق عطا فرمائے